بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم آئندہ امریکہ یا کسی اور ملک کی جنگ میں ملوث ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا اور ہمارے عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے شام عمد قریشی سے جب پوچھا گیا کہ اگر ان کی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا تو ان کا ردی عمل کیا ہوگا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک خودمختار ملک ہے ہماری پالیسی اب بدل چکی ہے جو بھی ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو وہ دو ترپہ احترام اور عزائم پر مبنی ہوگا گزشتہ دنوں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعتراب کیا کہ وہ افغانستان کے متعدد وستی ایشیائی ہمسایہ ممالک کے ساتھ باتچیت میں مصروب ہے تاکہ اپنی پوچھ کے لئے ایسی مقامات کا انتخاب کرے جہاں سے وہ افغانستان اور اس خطے پر نظر رکھ سکے لیکن امریکی حکام نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا اور نہیں انہوں نے میڈیا کی ان باتوں پر کوئی تفسیرہ کیا کہ ارڈو کا موضوع دو ترپہ باتچیت کے تحت ہو سکتا ہے شام امود قریشی کے مطابق افغانستان حکومت میں طالبان کی شمولیت دونوں پریکوں کے لئے پایدامن ثابت ہو سکتا ہے اس سے تشدد میں کمی ہوگی اور بنالقام سطحہ پر دونوں کو احترام ملے گا اس لئے دونوں کو ایک سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح پینٹاگان کی ریپورٹ کے مطابق امریکی اپواج نے افغانستان سے اپنا سازو سامان اور اسلحہ منتقل کرنا شروع کیا ہے جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا پوچ بھی بیجنا شروع کیا لیکن وہ اس کے تعداد نہیں بتاتے کیونکہ پوچ بیجنے کے تعداد بتانے سے ان کو تحبوزات ہے تاکہ طالبان کسی صورتحال سے پائدہ نہ اٹھائے دوسرے جانب طالبان نے جمعارات سے تین روز جنگ بننے کا اعلان کیا لیکن ساتھ ہی خبر رسائے دارے اسوسیائٹڈ پریس کے ریپورٹ کے مطابق طالبان نے جنگ بندی سے قبل ہی زلنرخ میں ایک پولیس ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر کے اس کا کنٹرول سنبال لیا ہے زلنرخ کابل شہر سے چاریس کلومیٹر دور صبح وردک میں واقع ہے یہ علاقہ کابل پر حملے کیلئے کئی بار استعمال ہوا اور اسی جگہ سے ہی کابل پر آسانی سے حملہ ہو سکتا ہے طالبان کی کنٹرول کے بعد افغانستان سے کورٹ پورسز ہائی الڈرٹ ہو چکے ہیں طالبان ترجمان زبی حلام جاہد کا کہنا تھا کہ طالبان نے اس علاقے پر منگل کے روز قبضہ کیا تھا جبکہ افغانستان وزیر دپا کی مطابق حکومت اس زلے کو واپس لینے کیلئے جلد ہی کا روائے کا آغاز کرے گی صبح وردک اور لوگر کے کئی علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے جبکہ کئی علاقوں میں حکومت پورسز اور طالبان کی درمیان جڑ پہ جاری ہے طالبان اس علاقے کو قابل میں داخلے کیلئے ایک اہم راستے کے طور پر دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنی کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ